ملے انسانی دنیا کی سلطانی درس اور جو بھی اسے نکات و لطائف حاصل ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی یہ ہمارے لئے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ علماء اسلام کے اتفاق کے مطابق قرآن عظیم کے بعد روح زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے درس کے لئے مجد سے گناہگار کو اور سننے کے لئے آپ جیسے اچھے لوگوں کو منتخف فرمایا اگر ہم پابندی سے درس بخاری شریف سنے تو الحمدللہ بے شمار چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے علمی محاسبہ کرنے کے سعادت حاصل ہوتی ہے بہت سے ایسے امور سامنے آتے ہیں جو ہمیں ہماری خطاؤں کا احساس دلاتے ہیں اور جس کی برکت سے ناصف ندامت ہوتی ہے اور ندامت کے بعد توبہ کی طرف انسان مائل ہوتا ہے بلکہ وہ تمیز حاصل ہو جاتی ہے کہ جس تمیز کو حاصل کرنے کے بعد انسان دوسروں کو بھی خطاؤں اور گناہوں سے بچا سکتا ہے آج 63 حدیث پاک ہے اس کا آغاز کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اشارت فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن عظیم میں منع کر دیا گیا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں یعنی قصرت سوال سے منع کر دیا گیا تھا اور ہم پسند کرتے تھے کہ کوئی شخص گاؤں والوں کی طرف سے گاؤں کی طرف سے آئے لیکن ہو سمجھدار پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے کوئی سن کرے اور ہم اس کو سن لیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے تھے انہیں آداب سکھائے گئے کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ ہمیں کثرت سے سوالات نہ کیے جائیں کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات چیز کو ایک مسئلے کو بیان فرماتے تھے اگرچہ ابھی اس میں وضاحت کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ پوری وضاحت نہیں فرماتے تھے اور اس میں حکمت بالغہ یہ پوشیدہ ہوتی تھی کہ آپ جتنا مسئلہ بیان فرمائیں گے جتنا حکم بیان فرمائیں گے سامنے والے پر اتنا ہی عمل کرنا لازم ہو جاتا تھا اور لیکن جب سوالات کیے جاتے تھے تو بعض اوقات اس کی وہ چیزیں بھی ظاہر ہو جاتی تھیں جس کو پوشیدہ رکھا گیا تھا اور اس طرح پھر تنگی پیدا ہوتی تھی بساوقات اور لوگوں کے لئے حرج اور پریشانی کے ازباب پیدا ہو سکتے تھے جیسے کہ جب حج کا حکم آیا تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے رحمت قانین صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے پھر پوچھا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے پھر آپ خاموش رہے پھر جب انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں صرف ایک مرتبت تم پر حج فرض ہے اور پھر فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا تو اس لیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو کچھ جاری فرمایا یقیناً وہ من جانب اللہ تھا تو اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسرت سوال کیے جاتے اور پھر آپ کی زبان پر کلمات آ جاتے تو صحابہ کریم کے لیے آزمائش اور سختی کا سبب بن جاتے اور وہ نفوس قدسیت اور بڑے پاکیزہ فطرت تھے اور بڑے مضبوط آساب کے مالک تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحبت یافتہ تھے ان کو اتنی پرابلم نہ ہوتی اصل مسئلہ یہ ہوتا کہ بعد میں آنے والے شاید اس مشقت کو برداشت نہ کر پاتے اس لئے جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی اختیار کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی وہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانی کو پسند فرمایا اور اس بات کو نا پسند کیا کہ مجھ سے ایسے کوئیسن کیے جائیں کہ جب میں اس کی وضاحت کروں تو وہ سختی کا پہلو نکل آئے جیسے مشہور بخارے کی روایت آپ نے سمعات فرمائی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کو آدھی رات تک مؤخر کر دیتا لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے جتنا آپ کو اختیار حاصل تھا اس کے مطابق امت کے لیے آسانی کے پہلو تلاش فرمائے تو یہ حکمت تھی اور قرآن عظیم میں چونکہ پچھلے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ نے قرآن میں واقعہ پڑھا جب بنی اسرائیل بار بار آپ سے کوئسن کرتے تھے اور آپ پھر اس کوئسن کے جواب میں اللہ تعالی کے طرف رجوع کرتے تھے اور اللہ تعالی پھر احکام نازل فرماتا جس سے ان لوگوں کو سختی محسوس ہوتی اور پھر وہ ان احکام پر چل نہ پاتے تو اس لیے اس امت کو قسرت سوال سے منع کیا گیا کہ جب ایک بات کی وضاحت کر دی گئی ایک بات تمہارے سامنے ذکر کر دی گئی تو اس کو جیسا بیان کیا ہے ویسا اخص کر لو اگر زیادہ قرآن کرو گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی تمہارے لیے تکلیف و شدت کا پہلو نکال دیا جائے جو تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش بن جائے گا اس وجہ سے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں منع کر دی گئے تھے قرآن میں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں تو اب یہ جو گاؤں کے صحابہ ہوتے تھے وہ چونکہ آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے واقف نہیں تھے لہٰذا ان کے ساتھ رعایت کیا ہی معاملہ کیا جاتا تھا اور ان کے عمال پر اتنی گریفت نہیں ہوتی تھی چنانچہ وہ عرابی جب آئے اور گاؤں کے تھے تو صحابہ اکرام خوش ہو گیا کہ اب یہ کوئسن کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیں گے اور ہم بھی الحمدللہ اقتصاب علم کر لیں گے تو کہتے ہیں ہم پسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اہلِ بادیہ میں سے آقل آئے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے اور ہم بھی اس سوال کو سنیں تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ ایک شخص گاؤں والوں میں سے آیا تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کے ایک قاسد آئے انہوں نے ہمیں خبر دی کہ بے شک آپ گمان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہاں میرے قاسد نے بالکل سچ کہا ہے پھر اس شخص نے پوچھا کہ اس پس وہ ذات جس نے آسمان کو پیدا کیا کون ہے وہ ذات جس نے آسمان کو پیدا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ عز و جل پھر اس شخص نے پوچھا کہ کون ذات ایسی ہے جس نے زمین اور پہاڑوں کو پیدا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے پھر اس نے پوچھا کہ کون ذات ایسی ہے جس نے ان میں یعنی زمین و آسمان میں منافع رکھے ہیں لوگوں کے لئے فائدے کے پہلو رکھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہوں نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو اس پر نصب کیا اور اس میں منافع رکھے کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہاں پھر اس نے کہا کہ گمان کرتا ہے آپ کا قاسد یعنی اعرابی نبی کریم سے مزید کہہ رہے ہیں کہ ایسا اللہ آپ کا قاسد یہ گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم پر ہمارے ایک سال میں ایک مہینے کے روزے فرض ہیں اور ہمارے اموال میں سے زکاة بھی لازم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس نے سچ کہا پھر اس نے کہا کہ ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے کیا اللہ تبارک وطالہ نے آپ کو اس کا حکم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کا ہمیں حکم دیا گیا تھا اس نے کہا کہ اور آپ کے جو قاسد تھے اس نے یہ بھی گمان کیا کہ ہم پر اس شخص ہم میں سے اس شخص پر قابت اللہ کا حج کرنا فرض ہے کہ جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو یعنی اس کے پاس زادرہ وغیرہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہاں اس نے سچ کہا ہے پھر اس نے پوچھا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے کہ کیا اللہ تبارک وطالہ نے واقعی آپ کو اس کا حکم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہاں تو اس کے جواب میں تو اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نہ تو ان چیزوں میں سے کسی پر کوئی کچھ بھی زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے شاد فرمایا کہ اگر اس نے سچ کہا تو یہ ضرور ضرور جنت میں داخل ہوگا تو دیکھیں اسی قسم کے ایک حدیث پاک پیچھے بھی گزر چکی ہے اس میں تھوڑا سا ایک وہ عرابی صحابی تھے دیہاتی تھے گاؤں کے ان کا اپنے ایک اسلوب تھا تو یہ گمان نہ کیا جائے کہ بار بار وہ ایسے کوئسن کر رہے تھے کہ کیا واقعی اللہ تعالی نے آپ کو بھیجا ہے کیا واقعی آپ کا قاسد ٹھیک کہہ رہا ہے ہر طرح کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور ان کے اپنے اپنے علاقوں اور قبائل کے اعتبار سے گفتگو کے مختلف انداز ہوا کرتے تھے قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس قدر طویل باتیں کرنا اور اس قدر گھما گھما کے باتیں کرنا بظاہر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے یقیناً ایک صبر آزمہ چیز تھی سیدھے سیدھے بھی پوچھ سکتے تھے لیکن اتنے قویسنز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحمل کے ساتھ جواب دیتے رہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک راہنما کو ایک عالم دین کو اسی طریقہ کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے کہ اگر بعض وقت سائلین ایسے ہوتے ہیں جو بات کو بہت زیادہ پھیلا کر بات کرتے ہیں اور ان کو اتنا سلیقہ اور اتنا شعور حاصل نہیں ہوتا کہ سوال کو کیسے سمیٹ کر بیان کریں وہ بہت لمبا کرتے ہیں اور اس وقت یقیناً بسا اوقات انسان کسی کام میں مصروف ہوتا ہے جس سے کوئی عالم ہیں یا مفتی ہیں کسی پریشانی میں ہیں کسی اور معاملے میں ہیں تو اس قسم کی توالت پھر ان کے لئے طبعی لحاظ سے کوفت کا باعث بنتی ہے اور یہ کوفت انہیں جھنجلاہٹ میں مبتلا کرتی ہے اور بسا اوقات اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے تو کوشش ہی ہونے چاہیے ایک تو سائلین کی بھی کہ وہ حد تل امکان بہت محتاط انداز سے اور بالاختصار پوچھنے کی کوشش کریں تاکہ سامنے والا کوفت میں اس قدر یعنی تفصیل نہ کریں کہ کوفت میں مبتلا ہو اور خود علماء اسلام کو بھی چاہیے کہ وہ تحمل کے ساتھ بات کو سن کر جواب دینے کی کوشش کریں لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ علماء اسلام نے فقہہ اسلام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم دین سختی کے ساتھ جواب دیتا ہے کوئی اس کے لہجے میں تلخی محسوس ہوتی ہے تو عوام کو چاہیے کہ اس کو نظر انداز کریں اور کبھی بھی اپنے دل میں برا خیال نہ لائے اور ان سے بدزن نہ ہو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علماء اور اچھے مفتیان کرام یہ ایک کونہ ہیں اور کونہ میں پانی ہے اور پیاسے کو کونہ سے پانی حاصل کرنا ہے تو کونہ کونہ کو پیاسے کی حاجت نہیں ہوتی ہے حقیقتا پیاسے کو کونہ کی حاجت ہوتی ہے تو اگر ایک سائل عوام الناس میں سے ایک شخص علماء سے بدزن ہو کر اور ان سے اقتصاب کرنا ہی چھوڑ دے گا تو یقینی سے بات ہے کہ اس میں علم کا نقصان تو نہیں ہے اس شخص کا نقصان ہے اس لیے کوشش ہی ہونی چاہیے حتی الامکان یہ سوچ کر حسنظن قائم کریں کہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی جسمانی اس وقت پابلم ہو جسے طبیعت خراب ہوتی ہے کسی یہ ٹینشن میں ہوں کسی پریشانی میں ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور دیگر وجوہات ہیں جس کی بنا پر اس طرح ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے تو نظر انداز کر دیا جائے اور یہ نہیں ہے کہ غصے میں آ کر ان کو ڈاٹنا شروع کر دیں برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور خود علماء کو ہی اس انداز سے نصیت شروع کر دیں جس میں توہین اور تحقیر کا پہلو ہو ان چیزوں پر ضرور توجہ کرنی چاہیے تو یہ اس سے یہ میں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابے کرام علی مردوان کو مختلف علاقوں میں تبلیغ دین کی غرص سے بھیجا کرتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات ہی ہماری یہ چل رہی تھی کہ اگر کوئی شخص آئے اور اہل علم سے اس کی تصدیق کرے کہ کیا آپ نے واقعی ایسا کہا ہے اس کے اوپر ایک پہلے والی حدیث بھی تھی یہ دوسری حدیث بھی اسی موضوع پر ہے اسی باپ جو باپ کو انوان تھا اس کے مطابق ہے تو گویا کہ وہ قاسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے قبیلے میں یا گاؤں میں گئے ہوں گے اور وہ تصدیق کے لئے آئے کہ کیا واقعی ایسا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ ہر دور میں یہ ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ تبلیغ دین کی غرص سے مختلف علاقوں میں جائیں اور وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیں جیسے بہت سے لوگ تبلیغ کے شعبے سے وابستہ ہیں اور دور درازہ لاکھوں میں جا کر لوگوں کو علم سکھاتے ہیں ان میں شعور کی بیداری کی کوشش کی جاتی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن کوشش ہی ہونی چاہیے کہ جو لوگ وہاں پر جائیں وہ واقعی تھوڑے بہت صاحب علم ہوں ایسا نہ ہو کہ جاہلوں کا ٹولہ وہاں پر پہنچ جائے اور خود بھی علم نہیں آتا یا اپنے پاس سے قرآن یا حدیث کی شرح کرنا شروع کر دیں یہ نقصان کا باعث ہے تو اچھے صاحب علم لوگوں کو چاہیے کہ وہ جائیں یا جیسے بعض اوقات گروب بنا کر جاتے ہیں قافلے بنا کر جائے جاتے ہیں تو ان میں کم از کم ایک شخص ایسا ضرور ہونا چاہیے جو اتنا صاحب علم ہو کہ اگر قافلے والوں کو ان کے حلقے والوں کو کسی دینی مسئلے کا حل چاہیے ہو دینی الجن کا حل چاہیے ہو اسی طرح دوسرے علاقے میں جب جائیں تو وہاں کے لوگوں کی کچھ علمی پیاس بجھانے میں کامیاب ہوں اگر ایسا نہیں ہے بلکہ سارے کے سارے عام سے لوگ وہاں پہنچ گئے اور ان کو علم سیکھنا ہے فرض علوم اور یہ فرض علوم تک سکھانے پر قادر نہیں ہے تو پھر یہ اتنا خرچہ کرنا اتنی دور جانا اور وہاں پر جا کے پھر لوگوں کو ادھورہ سا علم دے کر واپس آ جانا جس سے ان کی نہ تو علمی پیاس بجھے نہ ان کے کوئی مسائل حل ہوں بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے جس کو اتنا علم نہیں وہ اپنا ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہے پھر دوسرا آئے گا وہ اپنا مسئلہ بیان کرے گا اور دونوں ہی کم علم ہوتے ہیں اس میں نتیجہ نکلتا ہے جو وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کی بات سنیں اس کی بات سنیں کیونکہ دونوں ہی صاحب علم نہیں ہیں تو یہ بھی ایک قابل توجہ بات ہے کہ جو لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں ان میں کم از کم ایک اتنا صاحب علم ہو کہ جو واقعی علماء اسلام کی تعلیم کی روشنی میں صحیح طریقے سے دین وہاں تک پہنچا سکے سب کے سب اگر ایسے جاہل قسم کے لوگ پہنچ گئے تو اس سے فائدے کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہے انہوں نے آکے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قویسنز کیا اور آخر میں انہوں نے کہا کہ میں نہ ان پر کسی چیز کی زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا اس کا مفہوم بھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس کے دو مطالب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جتنا آپ نے بتایا بس میں اتنہ ہی کروں گا اس سے زیادہ نہیں کروں گا اس سے کم بھی نہیں کروں گا یا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ میں جب اپنے قبیلے میں جا کے یہ بات بتاؤں گا تو بتانے میں نہ میں ان چیزوں میں کوئی زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا پہ بہت آحسن ہیں ہمیں بھی اسی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں حد تل امکان کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں اپنے پیا پاس سے اس میں ایڈنگ نہ کر دیں اور اس میں اپنی طرف سے کچھ کمی نہ کر دیں اپنے ذہنت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اسی طریقے سے دوسروں کو جب سکھائیں خصوصاً وہ لوگ کے جو صاحب علم نہیں ہیں مثلاً عالم نہیں ہیں مفتی نہیں ہیں وہ صرف کتابیں پڑھ کر علم حاصل کرتے ہیں یا علماء کے بیانات سے علم حاصل کرتے ہیں انہیں تو لازم یہ چاہیے کہ جتنا سیکھیں اتنا آگے پہنچائیں بس اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے نقصان ہوگا تو وہ نہ زیادہ کریں نہ کم کریں کیونکہ بعض اوقات علماء جو بات بیان فرماتے ہیں اسے بعین ہی بیان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کمی کر دیں گے تو بات ادھوری پہنچے گی اور مسئلہ بدل سکتا ہے اور اگر اپنے پاس سے زیادت ہی کریں گے تو پھر غیر ضروری بات سامنے والے تک پہنچ جائے گی اس سے بھی مسئلے میں تبدیلی متوقع ہے اور بجائے ہدایت کے یہ قول گمراہی کا سبب بن سکتا ہے اس لئے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اب آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مزید ایک باپ قائم کیا ہے کہ بابو ما یذکرو فی المناولتی و کتابی اہل العلمی بالعلمی اس پہ انشاءاللہ ہم کلام ضرور کریں گے لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اس لئے فی الحال اتنا ہی انشاءاللہ نیکس پرگرام میں اس پر بھی کلام ہوگا اللہ تبارک پہ تعالی ہم سب کو اس پرگرام کو بھی دیکھنے کی توفیقاتہ فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین